مزمون اردو سوال نمبر دو نظم میں بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی صفات کو تحرک کیجئے جواب ایک نظم میں جو صفات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے ان یہاں شفیق و مہربان ہے وہ یقتہ ہے اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے سوال نمبر تین ہے نظم سے سنتی طرزاد کے اشار نقل کیجئے اور متزاد الفاظ کو فتکشیدہ کیجئے جواب اپنے مہور پہے گردش میں اگر شمس و کمر جس کے قبضے میں انجام زمانہ تو ہے چاند صورت تیرے اوصاف بیان کرتی ہے ہم فقت نور کا پر تو ہے سرابہ تو ہے رات اور دین میں پروئے ہوئے موکی کی طرح ظلمت شرط میں نئے دین کا وسیلہ تو ہے پروئے تو یہاں پر پہلے شیر میں شمس و کمر بسرے شیر میں چاند صورت اور تسرے شیر میں رات اور دین یہ سمت تزاد ہے یعنی یہ متزاد الفاظ ہے کل ہو اللہ ہو آہر اس آیت کے مقم بالا شیر نکل کیجئے تو جواب میں ہم شیر لکھیں گے تُس سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا تیرا ہمزر ہے نسانی ہے کوئی یکتہ تو ہے پاچوا سوال ہے نظم سے کوئی چار کافیے لکھیں جواب میں ہم لکھیں گے بکارہ سرابہ اندیرہ یکتہ آکھا سہرہ سوال نمبر چھے ہے نظم سے ہم مانی الپاس کی جوڑیاں تلاش کر کے لکھئے اس کا جواب ہے شمس اور سورج کمر اور چاند ظلمت اور اندیرہ شک اور رات ون نمبر ساتھے ہم سے اپنی پسند کا ایک شیر لکھئے اور پسندگی کی وجہ پیان کیجئے چشم دینہ کو بسیرے دل محبیل محضو دکتی اس کے تنکے کا سہارہ ہو ہے پسندگی کی وجہ شیر میں شائع نے بڑے خوصورت انداز میں دکتے کو تنکے کا سہارہ کاہمت کا استعمال کیا ہے جب کوئی شخص پینا نہیں جانتا اور وہ ٹھوپنے لگے تو اسے کسی ایسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے گر کا پھونے سے بچا سکے ایسے وقت سے تنکے کا سہارہ بھی بہت بڑا سہارہ معلوم ہوتا ہے اسی طرح جب ساری امیدے دم دور چکی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات دا برکات ہے انسان کے دن میں امید کی شما بن کر روشن ہوتی ہے اور وہ مایوسی کے اندرے سے نکل پاتا ہے سوال نمبر آٹ نور علی نور کی سیفت والے شیئر کو نکل کیجئے جواب چاند صورت تیرے اوصاف بیان کرتے ہیں ہم فقت نور کا پر تو ہے سراپا تو ہے اگلا سوال ہے زیل کے اشاہ کی مقتصر تشریح کیجئے تو شیئر ہے پہلا تو جسے چاہے اسے تخت دے تاراز کریں ملک تیرا ہے حکومت تیری آقا تو ہے اس کی تشریح ہے اس شیئر یہ شائر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی و منشاہ کا مالک ہے وہ جسے چاہتا ہے اسے تب تو تاز سے ترباز کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے تباہ وہ برباد کر دیتا ہے وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے ذرے ذرے پر اس کی حکومت ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ ہر شیئر کا مالک و مختار ہے دوسرا شیئر ہے خود کو دیکھو تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی تجھ کو سوچو تو ہر ایک شیئر میں سامایا تو ہو اس کی تشریح ہے اس شیئر یہ شائر کہتا ہے کہ میں خود اپنے وجود کو سمجھنے سے کاثر ہوں اس کائنات میں میری کیا حیثیتیں میرا مقصد حیات کیا ہے میں اپنے اندر چھاتا ہوں اپنے آگ کو اکڑولتا ہوں مگر مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا مگر جب میں باری تعلقی عظمت اور کیوریائی پر گوھر کرتا ہوں تو مجھے ہر شیئر میں اس کی جھلت اور اس کے حسن کا جلوہ دکھائی دیتا ہے اگلا سوال دیا گیا ہے نظم کے کافیوں کے علاوہ نظم سے دوسرے ہم سوتی الفاظ تلاش کیجئے تو جواب میں ہم سوتی الفاظ لکھیں گے خود توجھ یقین کہیں عظمت شفق کر اس کے بعد سوال ہے ہم دستے وہ مصرہ تلاش کیجئے جس میں ضرب المثل آئی تھے تو جواب میں اس شیئر کے مصرے کو ہم لکھیں گے ڈوپٹی آس تو تینکے کا سہارا تو ہے اس مصرے میں ضرب المثل ہے پھٹے کو تینکے کا سہارا اگلا سوال دیا گیا ہے سائنس کی روشنی میں این مصروں کی وضاحت پیجئے پہلا مصرہ ہے اپنے مہور پہ ہے گردش میں اگر شمس و کمر جواب میں ہم لکھیں گے سائنسی تحقیق اور نظریے کے مطابق چاند اور سورج اپنے اپنے مہور پر گردش کرتے ہیں نظام شمسی میں سورج کو مرکزی حیثیت حاصل ہے مہور کے علاوہ مدار پر یعنی اپنی مقررہ راستے پر حرکت کرتے ہیں زمین سورج کے گرد اور چاند زمین کے گرد حرکت کرتا ہے یہ نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اس میں کوئی شک و شعبے کی گمجائش نہیں ہے دوسرا مصرہ ہے دین رات ہے پروے ہوئے موٹی کی طرح تو جواب میں ہم سائنسی نکتے نظر سے لکھیں گے ہمارا روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ دین ڈکتا ہے اور رات آتی ہے اور رات کی خوف سے صبح نمودار ہوتی ہے دراصل سورج اپنی جگہ قائم ہے اور زمین اس کے گلد گردیش کرتی ہے زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دین کا وقت ہوتا ہے اور جو حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں تات کا وقت ہوتا ہے چونکہ زمین اپنی مہور پر بھی گردیش کرتی ہے اس لئے اس کا ہر حصہ باری باری سورج کے سامنے آتا ہے اور سورج سے دور ہوتا جاتا ہے اس طرح دین اور رات کا سلسلہ جاری رہتا ہے سوال ہے ہم تسے زیر اضافت والی ترقیبی تلاش کر کے لکھیں تو جواب میں ہم لکھیں گے چشم دینہ، دین محضور، انجام زمانہ، ظلمت شب اس نظام کا آخری سوال دیا گیا ہے کچھ الفاظ دیئے ہیں اور نیچے کچھ کھانے دیئے ہیں جس میں ہمیں الفاظ کی مناسبت سے لفظ لکھنا ہے تو پہلا لفظ دیا ہے چشم دینہ تو اس کی مناسبت سے لفظ ہوتا ہے بصیرت دوسرا ہے دینے محضور تو اس کا مناسب لفظ ہے یقین تیسرا دیا ہے دکتی آس کو تو اس کا مناسب لفظ ہے تنکے کا سہارا چوتھا دیا ہے ظلمت شب میں تو اس کی مناسبت سے لفظ ہے نئے دین کا اندیرہ موسیقا